ہماری فارمیسیز میں جو دوائیاں بنتی ہیں ان پر لیبل ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کے لیے ہیں لیکن نیچر کی فارمیسی میں ایسا نہیں ہوتا نیچر کی فارمیسی میں کسی طرح کا کوئی لیبل نہیں ہوتا ہے لیکن ان کا سٹکچر ایسا ہوتا ہے کہ دیکھ کر سمجھا جاتا ہے کہ یہ چیز کس لیے کام کرتی ہیں جیسے کی اکروٹ اس کا سٹکچر ہمارے برین جیسا ہوتا ہے تمارٹر کا سٹکچر جب ہم بیس سے تمارٹر کو کٹ کریں گے تو وہ بلکل ہمارے ہرڈ جیسا دکھائی دے گا اور گاجر گاجر کا سٹکچر ہمارے آئیز جیسا ہوتا ہے جب ہم گاجر کو بیس سے کٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے آئیز جیسا دکھائی دیتا ہے اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سے پتا ہوگی کہ گاجر ویٹامین اے کا رچ سورس ہے جو کہ ہماری آنکھوں کے لیے کافی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے اب آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ نیچر کی فارمیسی ہمارے لیے کتنا زیادہ ڈسکریٹلی کام کرتی ہے نیچر کی فارمیسی میں موجود انڈین نارڈ یعنی جٹا مان سے بھی ہمارے بالوں کے سٹرینڈ جیسی دکھائی دیتی ہے اس کا یوز کر کے ہمیں ایک ایسا ہیر آئیل بنائیں گے جو کہ آپ کے ایکسٹریم ہیر فال کو روکے گا اور ہیر گروت کو پرموٹ کرے گا یہ ہیر آئیل آپ کے ایکسٹریم ہیر فال کو روکے گا بالم پیچس پر ورک کرے گا اور جو ہیر لائن آپ کی پیچھے جا رہی ہے یہ اس پر بھی ورک کرے گا اگر آپ کو ہیریڈیٹری پرابلم ہے تو یہ اس پر بھی ورک کرے گا اس ہیر آئیل کو لگانے سے آپ کے بالوں کی ساری پرابلم دور ہو جائے گی اور بال کئی گناہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائیں گے اس ہیر آئل کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے جٹا مانسوی یعنی انڈیا نار اسے آپ آن لائن پرچیس کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کوکونٹ آئل لینا ہے کوکونٹ آئل جتنا آپ نے لیا ہے اس کا آدھا آپ اس میں کیسٹر آئل ایڈ کر دیں اور ان دونوں کو ایڈ کرنے کے بعد آپ اس میں جٹا مانسوی ڈال دیں اور دو تین دن تک آپ اسے دھوپ میں انفیوز ہونے کے لیے رکھ دیں اس کے اور بینیفٹ آپ گوگل کر کے ایزلی پڑھ سکتے ہیں اس ہیر آئل کو ویک میں دو بار ضرور اپلائی کریں ایسی اور ہوم ریمیڈیز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کریں